تو سب سے پہلے ہم باتشیت کرتے ہیں ایڈوانس اکسل ہے کیا ہم نے آپ سبھی لوگوں سے بات کی اور میں چیز جاننا چاہے کہ آپ میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو کی ورکن پروفیشنل نہیں ہے کیونکہ جو میری ایڈوانس اکسل کی کورس ہے اسی ورکن پروفیشنل لوگوں کے لیے ہے تو آپ لوگوں سے بات کرنے کے پیچھے ریجن نہیں تھا تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ایڈوانس اکسل ہے کیا کیونکہ بہت سا لوگوں کے بیچ میں کنفیوجن ہوتی ہے کہ ایڈوانس اکسل کوئی الگ اکسل ہوگا یا اکسل کے ہی کچھ الگ اوپشنز ہوں گے تو میں آپ پہ کلیر کر دوں کہ مایکروس آفٹ نے کہیں بھی کچھ ایسا منسل نہیں کر رکھا ہے کہ دیج اوپسن آر بیسیک اور دیج اوپسن آر ایڈوانس وہ ہمارے یوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کریں گے سکتے ہیں اس کا اب دیکھیں اس کے لیے ہم آپ کو کچھ ایجامپل لیں گے کچھ بیسیک کچھ ایڈوانس ایجامپل لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ریالی میں ایڈوانس اکسل کیا ہوتا ہے ایک چھوٹا سی ایجامپل جو جنرلی میں سب کو دیتا ہوں اسی سے شروعات کر رہا ہوں وہ ہے جیسے میں نے ہاں پہ ٹوئنٹی ٹائپ کیا یہاں پہ ٹوئنٹی ٹائپ کیا اگر میں ٹوئنٹی کو کوپی کر ٹوئنٹی کے اوپر پیس کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ٹوئنٹی سے ریپلیش ہو گیا جنرل ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس پیسٹ سپیشل کا بھی اپسن ہے جب رائٹ کلک کرتے ہیں تو پیسٹ سپیشل آتا ہے اب پیسٹ سپیشل میں ہے تو بہت چیز لیکن فیلحال میں بات کر رہا ہوں آپ پیسٹ سپیشل میں آپ یہاں دیکھ رہا ہوں نن نن بائی ڈیفولٹ سیلیکٹ ہوتا ہے لیکن اسی کو میں ایڈ پہ کلک کر دوں تو کیا ہوگا کہ جہاں سے کوپی ہوا ہے ٹوئنٹی کوپی ہوا ہے جہاں پہ پیسٹ ہوا جہاں تھرٹی کوپی رہا ہے ہمارا ان دونوں کے بیچ میں ایڈیشن ہوگا اور ریجلل ٹھپٹی آپ کے سامنے سٹور ہو جائے گا دائیڈ کلک کیجئے پیسٹ سپیشل میں آپ پہ ملٹیپلائی کر دیا تو ملٹیپلائی ہوگا تو کہنے کے مطلب ہے کہ اس اگزامپل سے آپ نے جانا کہ پیسٹ سپیشل میں جب ہم آپریشن سیلیکٹ کرتے ہیں تب جہاں سے ڈیٹا کوپی ہوتا ہے اور جہاں ڈیٹا پیسٹ ہوتا ہے وہاں پہ سیلیکٹ کی گئی آپریشنز پرو فارم ہو کے جو ریجلٹ ہے وہ پیسٹ ہوتا ہے سب کو کلیر ہے کسی کو دوبارہ ڈاؤٹ تو نہیں ہے جی نہیں تو اس کو ہم بیسک کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے بتایا کی اوپسنز کیسے اور کیا کرتا ہے لیکن اگر اسی ٹاپیک کو میں ایڈوانس ایکسل میں کراؤں تو کیسے کراؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو ایک اے دوں گا آپ کو جو ہے میں ایک پرسنٹیج کیوں بتاؤں گا کہ پرسنٹیج کیسے کیا جاتا ہے لکھا جاتا ہے ایکسل کے اندھے پرسنٹ لکھنے کے لیے آپ ٹو جیرو لکھ کے پرسنٹ کا سیمبل دیتے ہیں انٹر مارنے پر آپ نے ٹوئنٹی لکھ دیا انٹرپریس کر دیا بعد میں اس کو سیلیکٹ کر کے اس کی اوپر جو پرسنٹیج کا سیمبل ہے اوہ آپ نے دیا تو یہ ہو جائے گا ایسا اس لیے کیونکہ ایکسل میں وان ایکوال ٹو ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے وان ایکوال ٹو ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ ہو ہیلو سجید سار سوری سوری شر ایک کول آگئی تو ان کو بنا کرتی جاتا تو بار بار فون کرتے تھا تو یہاں پہ آپ نے دیکھا one equal to hundred percent اب یہاں یہ چیز ہو گئے اب مطلب کہ یہ سمجھئے کہ مجھے اگر بعد میں percentage لگا لی ہے تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ basement میں لکھیں 0.20 तब जाके आप percentage लगा पाएंगे तो चीज़ को समझ लिया कि आपको percentage टाइब करना है तो number के साथ percentage symbol लगा के enter मारते हैं तो आपका percentage correct होता है लेकि आपने number टाइब करके बाद में percentage apply करेंगे तो दिकत होगी क्योंकि एक्सल में one equal to hundred percent होता है तो जरूरत है कि आप यहां पे two point two zero लिखें तब जाके percentage का सेंबल आप लगाएंगे तो परसंटेज में आए अब यहीं पर प्राब्लम होती थी कि हमारे जो कलिक थे वह में data वेजते थे वह heading में percentage देते थे अब यहां पर क्या कि देखिए अब यहां पर पर सेंटेज इस तरह से अब यहां भी क्या होगा कि अगर मुझे फाइव हंडेट का थाटी एट परसेंट लिखा अगर इस तरह से लिखा होगा तो जस्त मल्टिप्लाई कर लिजल्ट आएगा लेकि थाटी एट मैनुवल इस तरह से लिखा है नमबर में लिखा है तब अगर मैं इसको स्लेक्ट करके मल्टिप्लाई करता हूं तो गवर रिजल्ट गरवर होगा तब हमें फॉर्मुले में डिवाइट बाइट करने की ज़रूत पर देगी अब यही पर प्रॉब्लम है कि इस डेटा को मुझे जहां यूज करना है वहां पर मैं कई सारे लोगों का डेटा यूज करता हूं और उन बाकियों का डेटा या कुछ एक डेटा परसंटेज में आता है जिस कारण से हमें इस नंबर को ऐसी यूज करना है मुझे पहले यहां पर इसको परसंटेज करने करना होगा कुछ इस तरह से करना अब यहां पर आपके पास पुछ से डेटा है चोटा सा डेटा है तो कर लिजिए पांदस मिट का टाइम लगेगा लेकिन जब डेटा हजारों लाकों में होगा तो पॉस्बल नहीं कि आप मैनूल कर सके ऐसे तो तरीके बहुत सारे होंगे लेकि जो तरीका है जो कि हम तरीका अपनाएंगे हम क्या करेंगे कि किसी एक सेल पे हंडेट टाइप करेंगे और इस हंडेट को स्लेक्ट करेंगे पूरे ओवरॉल डेटा राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहीं पर कर देंगे हम हर नंबर को जब हंडेट से डिवाइट करेंगे तो कुछ इस तरह से डेश्मल में आ जाएगा और डेश्मल आने के बाद परसेंटेश का सेंबल लगा के परसेंटेश बना सकते हैं तो यह ही है चलो पैक्टिकल करके देखते हैं हो गया कनवर्ट परसेंटेश लगाया हो � अब यहां पर केरेंटेश सेम चीज मैंने आपको सीट वण में समझाया तो सीट वण में समझाया चीज है मुझे लगता कि आप याद रख पादेश इसको ता मिट्वाइज कर सकते हैं ओफिस में यह आपको जल्दी भूलने नहीं देए ऐसे और भी इंजामपल है जैसे कि एकजामपल में बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रैप्ट का आप फॉर्मूले पाजाता हूं को कि फॉर्मूले पर सबको लगाव होता है तो फॉर्मूले पाजाता हूं रैप्ट का फॉर्मूला अब रैप्ट फॉर्म اور نمبر ٹائمز میں جو نمبر لکھتے ہو اتنا بار ریپیٹ ہو جاتا ہے تو کیا اس کا یوز ہم کر سکتے ہیں حالکہ اس کا بہت یوز بہت سارا ہے لیکن ایک سیمپل یوز ہم کرتے ہیں جو جرورت پڑھتی رہتی ہے ہمیشہ جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا سجید کمار سنگھ چار نام بھی ہو سکتے ہیں پانچ نام بھی ہو سکتے ہیں اب مجھے اس میں سے سین کو الیک کرنا ہے کیسے کریں تو یہاں پہ ہم اس ریپ فارمولا کے استعمال کریں گے دیکھیں آپ کو ہسی آئے گا کیونکہ یہ بہت ہی ہم نے یہ بنایا ہوا ہے اس کو سبجیچوٹ فارمولا لگایا اور ہم نے بولا ریپٹ ریپٹ میں کیا ہم نے بولا اسپیس کو کتنا اسپیس ہوگا اسپیس پھر ہم نے بلایا ریپٹ 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 کو ہم نے بولا کہ اسپیس کو 99 ٹائم ریپیٹ کرو تو ہم نے کیا کیا سبجیچ فارمولا سے جو سپیس دیا ہوا تھا نا وہ سب کو ہم 99 ٹائم ریپیٹ کروا دیا سب کو 99 ٹائم ریپیٹ کروا دیا انٹرپریس کیجئے دیکھیں کافی بڑا ہو گیا تو اچھ اس کا چھوٹا کرتا ہوں تو کیا ہوا سجیت کمار کے بیچ میں 99 سپیس ہے کمار اور سین کے بیچ میں 99 سپیس ہے اب میں کہا کروں گا کہ رائٹ کا فرمہ لگاؤں گا اس میں سے 99 لیٹر الگ کروں گا تو 99 میں کیا ہوگا کہ جو ٹیکسٹ ہوگا اس کے علاوہ جو اسپیس ہوگا اس سے کم اٹھا لے گا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ 99 سے زیادہ کوئی بھی لاسٹین یا کوئی بھی کریکٹر زیادہ ہونے والا جگہ تو ہمیں 99 اٹھا لیا اب ہم یہاں پر ٹریم لگا لیں ٹریم کیا کرتا ہے کہ انوانٹیڈ اسپیس ماننے کہ کسی بھی وارڈ کے آگے پیچھے انوانٹیڈ سپیس لگایا نا اس کو ریمووو کر دیتا ہے یہ آگیا سنگھ اب یہ فارمولا میں نے یہاں پر توڑ کے بتایا لیکن اس فارمولے کو ہم سیمپل یہاں بھی لگا سکتے تھے ٹریم رائٹ اس کو سیلیکٹ کیا رائٹ ہو گیا اس میں سبتچیوٹ سبتچیوٹ کے اندر یہ لے لیا سپیس فیرائٹ کٹھا لگا نائنٹی لائن نائنٹی لائن نائنٹی لائن کاما نائنٹی لائن آگیا سنگھ نام چار بار ہو پانچ بار ہو دس بار ہو لاسٹ اسپیس کے بار جو بھی کریکٹر ہے اس کو یہ فارمولا الگ کردے اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ سمجھ میں زیادہ نہ آیا ہو لیکن ایک اور ایک جامپل میں بتاؤں گا تو اس میں آپ سمجھ جائیں گے اچھی طریقے سے جسے اس کو لے لیا اور ہم نے یہاں پہ ڈال دی پانچ سے ڈیوائٹ کر دیجئے تاکہ چھوٹا دکھ جائے گا یا دو سے کر دیجئے according to your data کتنا وڑا data اس حساب سے اس کو کلر الگ چینز کرنا بلائک کے تو ٹیکس کلر چینز کیجئے اس حساب ہو جائے تو ایک ریٹ فارمولا جو کہ آپ کو ایک سال بتاتا ہے کیا کرتا ہے لیکن ایک وارکنگ پروفیشنل آپ کو بتائے گا کہ اس سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں تو دیس ایڈ وانس ایک سال اب ایک لاس ایک جامپل میں آپ کو اور دوں گا ایکس اور کا ایکس اور فارمولا جیسے کی دو میں سے مالی جی کا آپ کو یہ لینا ہے transfer آپ کا ہو رہا ہے سپونے ہے اور ڈیل ہی ہے تو ڈیل ہی ہے ہم نے y یہاں لکھ دیا اور یہاں پہ n ہونا چاہیے اب یہاں status میں اوکے آنا چاہیے کیونکہ آپ نے دونوں کو y چوج نہیں کیا ہے دونوں کو n چوج نہیں کیا دونوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم x اور فارمولا لگائیں گے اور یہاں پہ دیں گے that is equal to y comma that is equal to y تو ڈیلٹ ابھی true آئے گا اب دونوں میں y ہوگا تو false آئے گا اور دونوں میں n ہوگا تو بھی false آئے گا تو کوئی ایک میں y ہونا چاہیے چاہیے ڈیلٹ میں y ہو یا x اور کام یہ ہی ہوتا ہے تو simply تو سمجھے لیکن آپ ہمارے classes میں ہوں گے یا وقتی پروفیشنل سے پوچھیں گے کیا کر سکتے تو اور چلی بتاتے example کہ مانے چاہیے کہ میں پاس کیا ہے ہمارے کمپنی میں کچھ لوگ advance لیتے ہیں کچھ لوگ ادوانس لیتے ہیں آپ کا کمپنی ہے جو کی فیلڈ میں کام کرواتی ہے تو آپ advance پیٹرول کے لیے کچھ announce تو یہاں بھی یہ ہے کہ salary advance یا few advance آپ دونوں میں سے کوئی ایک ہی لے سکتا ہے مطلب کہ میں نے ہاں پہ 500 ٹائپ کر دیا تو میں ٹائپ کروں گا چاہیے کیونکہ ایک بار میں آپ کوئی ایک ہی اٹھا سکتے ہو ایک مند میں دو نہیں اٹھا سکتے ہیں تو اس کے لئے کیا کریں گے تو ایک کام ٹائپ کرنے سے روکنے یا کام تو اسے data validation کرتا ہے تو ہمیں جو بھی کرنا ہوگا data validation کے اندر کرنا ہوگا جو کہ ہم کر سکتے ہیں custom میں جا کے formula لگا سکتے ہیں جی ہاں شاید آپ نے نہ لگایا ہو لگا سکتے ہیں ہم یہاں دیں گے x ڈالر g2 is greater than zero comma again dollar h2 is greater than zero اب دونوں میں سے کسی پہ بھی کسی ایک پہ اگر ٹائپ ہوگا تبھی x اور true دے گا جب x اور true دے گا تو result ہوگا x اور true نہیں دے گا تو آپ کا entry نہیں ہوگا simple سی تو میں اس کو ایک بار okay کر دیتا ہوں اور ابھی تو سکت میں نے g2 پہ ہی لگایا باقیوں پہ کیا کرنا ہوگا ہمیں paste special اور اس میں ڈالرین ڈالرین ٹائپ ڈال ہے ڈالری ڈال دیا 2500 ڈال دیا ڈالی ڈالے ڈالٹ ڈالے ڈالرین ڈالرین بیسی کنسیپٹ اور اس کا ایڈوانس کنسیپٹ دونوں سمجھاؤں گا اور اس ایڈوانس کنسیپٹ چکے ہوگا آپ کا اور ریلیٹڈ تو ہوگی آپ کی آفیس وارک یا آپ کی آفیس انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ اپنے آفیس کی پرابلم بھی شیئر کر سکتے ہیں اب کوششن آتا ہے کہ ہم سیکھیں گے کیسے دیکھیں سیکھنے کے دو طریقے ہیں پہلا کہ آپ میرے ساتھ جو جون پر سیکھ رہے ہیں ابھی آپ میرے ساتھ کنیکٹیڈ ہے چار لوگ ہے حالانکہ تین لوگ ہی بیچ میں ہوتے ہیں چار لوگ آج لے لیا میں نے ڈیمو تھا اس لیے بٹ کلاسز میں ایک سے تین لوگ رہتے ہیں جس میں آپ بیٹھیں گے آرام سے آئیں گے اور باتشت کر کے سیکھیں گے ہر دیل پیتالیس منٹ سے ایک دھنٹی کی کلاسز ہوگی جس میں ہر ٹاپک کو میں آپ کو ایکسپرین کروں گا آپ کے ڈاؤٹس آپ کے کوششن ہاں تو ہاں سولو کروں گا کوئی آفیس کی چھوٹمیٹی پرابلم ہوئی تو اس کو بھی سولو کرنے کی کوشش کروں گا تو اس کی سلیبش اور اس کی چیزوں کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو جانا ہوگا میری ویب سائٹ ائی پی ٹی انڈیا ڈاٹ کام پہ میری کورسز کے بارے میں دکھیں گے جو کہ لائی کلاسز پہ کلک کریں گے تو آپ لائی کلاسز بھی چلے جائیں گے آپ ریکارڈڈ کلاس پہ کلک کریں گے ویڈیو کلاس پہ تو ویڈیو کلاس پہ چلے جائیں گے ویڈیو کلاس کے پہ آپ نے موائل ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہی ہے یا پھر بیپ برزن پہ آپ دیکھیں یہاں پہ app.ipt india.com دیکھرا ہوگا اس کے تھرو بھی آپ جا سکتے ہیں موائل نمبر سے لاؤگنگ کریں یہ سیب آپ کا جو ایپ کا تنسول ہے وہ ہی کھول کے ہاں پہ دیتا ہے تو ریکارڈڈ کے اندر میں آپ کو کیا ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ ملے گی اور جو کورس ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کا ہے ایڈوانس ایکسل بیت فرمولا یہ آپ کو live کلاس میں آپ کے دیکھیں ایڈوانس ایکسل بیت فرمولا یہ سب سے شروعاتی کورس ہے اس کو کرنے کے بعد ہی باقی کورس آپ کو سمجھ میں آئے گا سو ایڈوانس ایکسل بیت فرمولا ایرا اس کے بھی دو دو ہے ایک ہے ہمارا ایکسپورٹ لیبل ہے ایکسپورٹ لیبل میں کیا ہوتا ہے ایٹو جید چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہے ساری چیزیں سمجھائی جاتی ہے اس میں کلاس کی ویڈیوز نوڈز پیڈیو آرٹیکلز اور فری ری جوائننگ ہوتا ہے جی ہے جیسے مان لیجی کہ آپ نے بھی سیکھ لیا آپ کو چھے مینے بعد سال وقت لگا کہ آپ بھول گیا ہوں دوارہ سے کرنا ہے میری کوئی بھی رننگ بیچ میں آکے آرام سے سیکھ سکتے دوسرا فاسٹ ٹیک ہے جیسے آپ کو لگا کہ پورا کورس دو رہائی میں نے کور لگائے گا اور مجھے تار ٹائم نہیں ہے مجھے چپان دن کی کلاس دے دیجئے میرے کوئی سیلیکٹر چیزیں ہیں بتا دیجئے تو میرے فاسٹ ٹیک میں آپ آ سکنے ہیں جس کی آپ کو ٹوئنٹی فائی ونڈیڈ چارج لگے گا لیکن یہ انڈیویجویل بیچ ہوگا ایک بیچ میں ایک ہی ہوگا انڈیویجویل بیچ ہوگا اور اس میں آپ کے اقارڈنگ جو چیزیں سکھا دیں گے پانچ سے چھے گھنٹی کلاس ہوگی پانچ سے چھے گھنٹا آپ ایک دن میں لے لیں دو دن میں لے لیں یا پانچ سے دن میں لیں تو آپ کے اوپر ڈپین کرتا ہے آپ کو ٹوپک اپنے حساب سے سیلیکٹ کرنا پڑے گا جو ٹوپک آپ چاہیں گے وہ ٹوپک ہم آپ کو اپرہا دیکھیں اب لائی کلاسز کی جو کنٹین ہے وہ کنٹین کے لیے میں آپ کو پیڈیف فائل کا لنک واتسپ کر دیتا ہوں آپ لوگ بیٹھ کے آرام سے دیکھ لیجے اگر 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 اس کا پرائز اپنے سیبین فائی ہنڈ دیکھا ہے جو کورس ہمارا ہے اسی کو اگر آپ ریکارڈ میں لیتے ہیں تو یہ رہا ریکارڈ میں آپ کورس ہے ایڈوانس ایکسر بیٹی فرم حالانکہ اس میں آل کورس بھی ہے گوگل سیٹ بھی ہے کمپلیٹ ایمائیس کورس بھی ہے پاور بی بھی 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 ہے سب کے اندر ساری کلاس کی ویڈیو کنٹین ٹاپک دونوں میں سیم ہوتا ہے اور اس میں آپ میرے ساتھ خود سکھیں گے بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے اور جب اس پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر سارے ویڈیو ملیں جیسے یہاں پہ کنٹین ہے یہاں پہ بتایا ہوا کیا کیا کر سکتے ہیں اور اس پہ کلک کریں گے تو یہ پہلا فائل منو 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 جو ایکسل منو 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 سارا اس میں دیا ہوا ہے اگر ہم منو منو ہم آپ سیمپل فائل دیتے ہیں پریکٹس کرنے کے لئے اس کے علاوہ دیکھیں اس میں ٹیسٹ بھی ہے دیکھ رہا ہوگا ٹیسٹ ٹیسٹ بھی ہے ٹیسٹ فائل بھی ہے یہاں پہ دیکھیں دیا ہوگا تو ہر سیکشن میں آپ کو جو ہے اس سر ریٹی ٹوپک ملیں گی اس کی فائل ملیں گی جس کو آپ یوز کر سکتے جی پیپر ٹیبل کی دس ویڈیو جائے چار کے ویڈیو جائے این چیز آپ آرام سے دیکھ سکتے اور سمجھ سکتے ہمارا learning style ہے جو آپ کو میں explain کیا اب آپ لوگ پتائیے آپ کو کب سے start کر پتائیے